دوستو ساتھیوں میں محمد رشید آپ تمام کا انڈیا ایٹین نیوز چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے بریسٹر اسدودین اویسی آج گجرات پہنچے اور وہاں پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آنے والے گجرات الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین گجرات الیکشن میں الیکشن لڑے گی اور بڑھ چڑھ کر الیکشن میں حصہ بھی لے گی انہوں نے یہ کہا کہ ابھی یہ وقت صحیح نہیں ہے کہ کتنے ہمارے کینڈیڈیٹ الیکشن میں اتارے جائیں گے اور ہم کس سے الائنس کریں گے یہ وقت آنے پر ہمارے گجرات کے صدر جناب صابر آپ سب کو یہ سب بتا دیں گے آئیے نظر ڈالتے ہیں خصوصی ریپورٹ پر اور دیکھتے ہیں بیرسٹر رسول الدین عویسی کی پریس کانفرنس کی خوش جھلکیاں اور اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ بومبے سے وارس پتھان اور گجرات سے جناب صابر موجود تھے یہ شام میٹنگ ہے پارٹی کے سنگٹن کی میٹنگ ہے اور بھی آئندہ نیکس سنڈے کو انگرول میں ہے اور کنٹینئس پروگرام ہے یہ چناو کی تیاری کے سرسرے میں آنے والے بدان سبا کے تو اسی لیے ہم مارے ہیں اور آتے رہیں گے مگر یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ہم چناو لڑیں گے زیادہ سا سیٹ پر لڑیں گے اچھی طاقت سے لڑیں گے کتنے سیٹ نمبر کیا ہوگا وہ سب آپ کو چناو کے خریب جب آئے گا ہمارے گزرات کے جو پارٹی کے دکش ہے جناب صابر بھائی صاحب آپ کو میڈیا صاحب کو اور پبلک کو بتائیں گے مددے تو بہت ہیں مددے ہیں مہنگائی کا مددہ ہے بیروزگاری کا مددہ ہے سکشاہ کا مددہ ہے وکاس کا مددہ ہے البسنگ کے ایک سماج کی ایک پولٹیکل لیٹرشپ کو مضبوط بنانے کا ایک مددہ ہے تو اسے بہت سے مددے ہیں جو بھروسہ خائم ہوا ہے ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اس بھروسے پر شرمندہ کسی ہونے نہ دے اور کوشش کرتے رہیں گے ہمارا کام کوشش کرنا ہے سر آپ کا observation گزرات کے لیے جو home state of prime minister نرندر موڈی کا ہے تو what is your observation about the huge employment and other aspects of political party تو اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر مسلمانوں کی آبادی اور ہمارے پٹیل بھائیوں کی اور بہنوں کی آبادی برابر ہیں ان کے ان کے پاس سے زیادہ ایمیلے جیت کر جاتے یہ ان کی political leadership کی اور ان کے political awareness کی کامیہ تو اسی لیے مسلمانوں کی ایک political leadership اور ان کے representation کو آگے بڑھانے کی بہت ضرورت ہے چاہے سچر کمیٹی ہو رنگنات مشرا کمیشن ریپورٹ ہو نیس ایس ایس او کا ڈیٹا ہو وہ سب یہ بتاتا ہے کہ گزرات میں مسلمانوں کا جو social economic educational health status ہے وہ عادی واسیوں کے بعد ان کا خراب ہے